اسلام علیکم بات کریں گے لاؤ ایڈمیشن ڈیسٹس کے بارے میں قریب تر آتا جا رہا ہے اور طلبات کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آخری دن ہے طلبہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائز کی جائے کہ ہم لاؤ ایڈمیشن ڈیسٹس کو کس طرح ہم پریپیر کر لیں کس طرح اس کو اٹیمٹ کریں کیا کیا پولوسیز ہیں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں پوچھے جا رہی ہیں تمام تل چیزیں کنفرم کرنے کے لیے آج میں آپ سامنے موجود ہوں آخری دن ہے طلبہ کہہ رہے ہیں کہ آخری دنوں کے اندر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم پڑھ لیں اور ہماری لاؤ ایڈمیشن ڈیسٹس کی جو ہے تیاری مکمل ہو جائے اور ہم لاؤ ایڈمیشن ڈیسٹ کو پر مکمل ابو راسل کر کے لاؤ ایڈمیشن ڈیسٹ کو پاس کرنے کی قابلیت اور اہلیت رکھ کر سینٹر کے اندر جائیں اور اچھا پرفارم کریں اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتا دوں لاؤ ایڈمیشن ڈیسٹ کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے یہ کوئی ایناٹمی کا سبییکٹ نہیں ہے پیتھولوجی کا سبییکٹ نہیں ہے سیمپل ترین چیزیں پوچھ جاتی ہیں الفاظ متعزاد الفاظ متراتی مضب کرماؤنا سیمپل سیمپل چیزیں ہم سے پوچھ جاتی ہیں روکیٹ سائنس یہاں پر نہیں ہے اٹیمٹ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے بس اب بچوں کے پاس اٹیمٹ کرنے کی پالیسی نہیں ہوتی بچوں کے پاس اٹیمٹ کرنے کی وہ ڈیسٹیپلن میتھرس ٹول نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم نے اس کو جان چلنے اپنے لکھنا اور پر رکھنا یہ چیزیں طلبہ کے پاس جب نہیں ہوتی طلبہ اس کے اندر سکور کم کر باتے ہیں آؤ آپ کو میں سالی چیزیں کیوں نہ بتا دوں کہ ہم کس طرح جو ہے پرپیر کر سکتے ہیں اور میرے مطابق اگر آپ پانچ یا چار دن پڑھ لیں جو میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ مکمل طور پر جو ہے وہاں پر پاس ہو سکتے ہیں نہ صرف پاس ہو سکتے ہیں بلکہ ایک اچھا سکور بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے مختلف اکیڈمی سے جو کہ آپ کو آپ کے لیے آفر کر رہی ہیں آپ کسی بھی جو کر سکتے ہیں اسی ساتھ ہماری اکیڈمی بھی جو ہے وہ رمہ دمہ ہے آپ اس کو بھی جو کر سکتے ہیں لیکن بہت مشکل ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس لیے آپ کو یہ سب کرنا پڑے سیمپل چیزیں آپ کو بتاؤں گا یوٹیوب صحیح سارا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے کان کان سے کرنا ہے وہ بھی میں خود بتاؤں گا آپ کو بہت مشکل نہیں ہے سیمپل ترین چیزیں ہیں گفتگو کرتے ہیں ہم سٹارٹ گفتگو سٹارٹ پہلا جمعہ یہ ہے کہ سر نیا یوٹیوب چینلگ کریٹ ہو چکا ہے ڈسکرپشن میں لینک ہے اب بھی جائیں سبسکرائب کریں اور یہاں پر آگر لیکھیں ڈن ڈن عبدالرحمن یاسی ٹھیک ہے جی اب وہ آپ کی ڈیوٹی ہے میری ڈیوٹی میں پرفارم کر رہا ہوں آپ نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر دینی ہے چلتے ہیں اب یہاں پہ دو بڑی اہم باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ hai سر دو پورٹشن ہے ایک سبarette ٹی تو پورٹشن ہے ایک اوپجیکٹی پورٹشن ہے سبجیکٹی ہو جو پورٹشن ہےUS کے ماس ہیں وہ ٹونٹی amber سن کوAmericape � Transcri夷یاںpeut官 کے اندر سبجیکٹی پورٹن ہوتا ہے وہ وہ پورٹن ہے جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے خود ڈیزائن کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر کتنا پرفارم کرنا ہے کتنا سور کرنا ہے کتنا ویل ڈیویلپ ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے کونٹنٹ لکھنا ہے اور ہم مارکس دین کرنے یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن سیمیٹی فائی مارکس کا پورٹن ہوتا ہے اس پورٹن کے اندر آپ چیزیں ڈیزائن ہوئی آتی ہیں چیزیں ہے آپ نے وہاں پر ٹک کرنا ہوتا ہے اور آب کا آنسر یا سو نومیں کنفرم ہوتا ہے آپ کو محق سنیتے ہیں طلب آگے مارسہوں ماتے ہیں وہ پرسنل سیٹمنٹ اور ایسے میں آتے ہیں اس کے مداری بہت زیادہ کنفیون ہے آپ نے سب سے پہلے ہی گھبرانے لہے ہی دو پورٹن ہے ایک ڈیزائی کا پورٹن ہے جنالیش کا پورٹن ہے انگلیش کا پورٹن دو میں ایک بڑے پورٹن ہے جنالیش کا پورٹن ہے انگلیش کا پورٹن ہے دو بہت بھڑے پورشن ہے جو بہت زیادہ مارس اوپر کلیں گے دی پینڈیڈ نیجلی ایک بیس مارس کا پورشن ہے جرے نائج کا بھی اس مارس کا پورشن ہے انگلیش کا بھڑی پورشن دو اپنی جو اکیسے کلیں کے پورشن میں سے اس کو ملے کسی نمید کرنا ہے یاد رہے زیادہ فکس پہ کرنا ہے اور کم فکس پہ کرنا ہے یہ بھی چیز آپ کو بتا دوں ہے اب جو ہے نا اب جنرل نولیج ہے بچے کہہ کرتے ہیں سارے کا سارا جو اپنے یہ نرجی بیسٹ کرتے ہیں وہ جنرل نولیج پر بیسٹ کرتے ہیں بھئی جنرل نولیج آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں جنرل نولیج آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جنرل نولیج کی سٹیڈی آپ مکمل نہیں کرسی دنیا بھڑی پڑی ہے جنرل نولیج سے تو آپ سارے دن جنرل نولیج پڑھیں لیکن جب آپ سینٹر میں جائیں گے نمتہ ہنی سینٹر میں پھڑ گا یار لگتا ہے جنرل نولیج کی سٹیڈی ہم نے نہیں کی نولیج اتنے ہیں جنرل نولیج پر ہم فوکس کریں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں فکس ہیں یہاں یہاں سے آنا ہے یہاں سے پڑھ لو ایسے چیزیں بھی ہو سکتے ہیں کیوں ہم ایسے چیزیں بھی پھوکس کریں تو زیادہ فوکس ہو کرنا ہے وہ ہی میں بتایاں لگا ہوں 20 ماستہ پورشن ہے آپ کا انگلیش کا اس انگلیش 20 ماستہ پورشن ہے انہوں سے دس ماستہ پورشن ہے وہ ہے پیپوزیشن کا دس ماستہ پورشن ہے وہ ہے آپ کا انٹونیموس انونیمز کا آپ پیپوزیشن کہاں سے کریں یہ بزار کنفیر ہے بچوں کو جنہوں کے جن کو ٹینسز آتے ہی نہیں ہے ٹیک ہے وہ کیا کریں پیپوزیشن کہاں سے سیکھیں مشکل ہی نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر لکھیں ہے آپ کو پیپوزیشن 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 سیمپل ہی سیزیں لگو پر لکھیں اور کونٹینٹ ہی کونٹینٹ ہی کونٹینٹ ہی کونٹینٹ ہی کونٹینٹ ہی مجھلک بلکل نہیں ہے in at on between via یہ کیا یہ پیپوزیشن ہے دیکھیں آپ میری بک جو ہے free میں آسل کر سکتے ہیں ڈیسیپسین میں نمبر موجود ہے سر مو بین امدھا آپ ان کو میکسی کر کے بک آسل کر سکتے ہیں ٹیک ہے پیپوزیشن کے سیمپل تریمہ چیزیں لیکنjunونیشون کو سکتے ہیں یہ وہ یونٹینٹ ہی کونٹینٹ بی appli و اوج چیزیں چیزیں پڑھ لینا چیزیں ہیں میرے بک میں بھیک کریں گا کہ تو یونٹیو کی ٹramنت درگ سکر ہے تمام تی programa 書ی آگے آپ نے دے لیا ہے تو میرے نہیں ہیں indian الking 2018 کن برنا start اجترانو نشا��ج ٹی بہ basم١ دوسی کے ساتھ کی ہوزد سے سنونام سے ہوتی ہے کہ لرننگ بیسٹ چیز ہوتی ہے کونسپچول چیزیں جس کا کونسپ لینے جس کا پر اپوزشنی کونسپ سا ہم نے کونسپ لیا اب جو مرضی چیز آجے ہم کلیر کر لیں گے اب دوسرے لرننگ بیسٹ آب جو چیزیں ہیں نا اینٹرنیم اور سنونامز یہ رٹا سوری یہ کونسپٹ نہیں ہے یہ کونسپٹ نہیں ہے یہ کلرنگ بیسٹ چیزیں ہم نے اس کو لرن کرنا ہے ہم نے انکی چیز کو ہماری یاد کنا پڑے گا اندرم سنونامز کے دس نمبر کیا یہ یاد کر لینا یہ بک میں موجود ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہم نے کور کیا 20 ماہ سے پوشن جو انگری کا پوشن ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آتے ہیں اسلامی آج کی طرف اور اردو کی طرف اردو کا در چیزیں ہیں سمپل ترین چیزیں مزکر مونس واحد جماع الفاظ متزاد یہ کوئی مشکل چیز ہے یاد انٹر کا بچہ بیٹھے الفاظ متزاد الفاظ متراتی یہ چیزیں نہیں حل کر سکتا جملوں کی درستگی یہ کلم میرا ہے یہ کلم میری ہے میرا میری کیا آئے گا اس میں یہ آپ نے جو ہے ویریفائی کرنا ہے مشکل چیز بلکل نہیں ہے اردو بھی سانترین ہے آپ کو میں نے بتا دیا کیتنا ہے آپ کو بیس اور دس تیس ہو گئے تیس میں جو ہے آپ نے جو ہے ایڈ کرنا ہے اسلامیات کا اسلامیات میں بیسل چیزیں پوچھیں گے آپ سے بیسی نولیج آف قرآن کے قرآن کی ٹوٹل آیا کتنی ہے وہ کون سے صورتہ ویدا اور بیس میں سٹارڈ ہوتی ہے اسی طرح قرآن کتنی سالم نازل ہوا جو ہے نا وہ آپ پوچھیں گے آپ سے بیسی نولیج آف قرآن مشکل نہیں پوچھیں گے آپ کون سے آلی میں جو ہے نا ایزی تنی چیزیں پوچھیں گے بیسی نولیج آف حدیث حدیث کیسے کہتے ہیں راوی کیسے کہتے ہیں سلانس کیسے کہتے ہیں اور نریٹر کیسے کیسے کہتے ہیں یہ چیزیں پوچھیں گے اور پوچھیں گے سہا ستا کیسے کہتے ہیں سہا ستا حدیث کی کتابوں کا نام ہے کتنی ہیں کتابیں چھے کتابیں ہیں ان کے راوی کون سے ہیں ان کے مصنف کون سے ہیں بخاری مسلم ترمذیب نمازید کتابوں کے نام ہے ان کا جو رائٹر کو نا امام بخاری امام وادی کا اصل نام کیا ہے اب یعنی بیسی نولیج آف حدیث یہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے بیسی نولیج آپ سلسلیم کی آپ نے سوڑی نا وہ پڑھ کے جانے ہو جانے ہیں جانے آب سلسلیم کے بارے میں انٹرائشن آپ نے پڑھ کے جانے ہے یہ چیزیں آمیں اسلام یاد بنباس ٹھیک ہے ہے اب آدھے پاکس پر کی طرف پاس میں چیزیں چیزیں ہ gegangen burner چیزیں ہم آبا ہے جنرل چیزیں ہیں پاکس طریقے میں ساری پاکست آپ یہاں بس یہاں رکھیں پاکستان کی سلسلیہ نا یہ پاکستان سٹری ہے جنرل نولی کی سٹی نہیں ہے پاکستان سٹری سرو کرنی ہے پاکستان سٹری کے اندر آپ کیا پڑھیں گے ساری تاریخیں پڑھیں گے پہلے گورن جنرل کون تھے یہ تمام جو ہے سمپل چیزیں پوچھیں گے آپ تاریخیں پڑھ لیں تاریخیں پڑھ لیں اپنے آئیں سارے پڑھ لیں نہیں ٹھیک ہے سیمپل چیزیں آپ کی پاک سرڈی کلیر ہو جائے گی آتے ہیں آپ کے جو ہے نیکس ہم اس کی جنرل نولیج کی طرف جنرل نولیج جہاں جہاں سے ملتا ہے حاصل کرو جتنا کرو کہ اتنا ہی کام ہے جنرل نولیج کی بات کر رہا ہوں بیس ماں جنرل نولیج بیس ماں انگلیش چالیس جس نمر کے سلامیات پچاس جس نمر ڈردو سکسٹی اور جس ماں کی پاک سرڈی یہ سیونٹی اور پانچ ماں کا میتھ اب میتھ کے بارے میں کیا گئے نیا چین اپراد ہو چکا ہے جو کہ میتھ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ملے گا لیکن آپ نے چینل سوچو پاکستان کو سبسکرائب بنائی میرے اپنا چینل ہے لنک ہے اب چلتے ہیں سبجکٹی پورشن کی طرف مین پورشن مین پورشن اندر جا رہے ہیں چیز کو اپنے یاد رکھنا ہے ایسے کے بارے میں طلبہ پرشان رہتے ہیں ایسے کیسے تروا لکھی ہم اب ایسے جو ہے نا ایسے اب کونٹینٹ تو ہر بندے کے بارے میں کہتا ہوں جی پورن میں پاکستان اس کو پر ایسے لکھنا ہے اب پاکستان میں میٹھ پاس بتا نہیں کتنی بات پروں گی میرے مانی میں نیمی ہوگی جیلی کہ میں پاس جتنی بات پر ہوں وہ کونٹینٹ ہے ٹھیک ہے وہ کونٹینٹ ایسے لکھنے کا طریقہ آپ کو پتا ہو یہ اوپر لنک چاہ رہا ہے ایسے کا ہاوٹ رائٹ ایسے فردار انڈیس وائب درمان جا سن آپ نے اس لینک پر کلی کرنا اور ایسے لرن کر لینا کہ ایسے کو کس طرح لکھنا ہے میں نے بتائیل بتایا میں بتانے ستا ہوں وہ لبا سا لیکچر ہے ایسے لیکچر ہے وہ لازمی سننے اپنے آگلی بہت ایسے بہت ایسے ہاوٹ رائٹ ایسے بچے کا کہتے ہیں بس لکھی جاؤ یہ اس طرح ایسے نہیں لکھتے ایسے لینا کچھ طریقے ہوتے ہیں کچھ ٹو سکوڈ پریبیشن سکلز ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ٹیکنیکس ہوتے ہیں لکھنے کا ڈسپرن ہوتے ہیں یہ اپنے دلکچر سن لینا پندرہ نمر کا ایسے ہے اس پر کو پڑھ لینا بڑے بچوں نے اس لیے دو لیچس کو پڑھنے کے بعد پچیز میں سے چوبیس اوپ سے ماس بھی گین کی ہیں میرے کمینٹ سیشن میں چیزیں موجود ہوتی ہیں ہوتے ہیں ایسے کمینٹ موجود ہوتے ہیں دوسری چیز ہے پرسنل سیٹمینٹ بھری کنی پرسنل سیٹمینٹ کیا کریں اب میں سارے چیزیں بتاؤں گا وہ بھی آپ نے بیٹ کریں پرسنل سیٹمینٹ کیسے نہ لکھیں اب پرسنل سیٹمینٹ کے بارے میں یہ بار میں سن لو آگ کیل کیوں بنا جاتے ہیں why you become a liar why یہ نہیں آنی یہ نہیں آنی میں وہ دفعہ بول چکا ہوں یہ نہیں آنی بھیلے ایکی ہی آتی ہے یہ سیکھا ہوا ایک ہی لکھنی ہوتی ہے اس میں اپنے ہی نہیں کروانا اس نے پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ آپ کو انہیں آپ سے اپنا نام لیکن میں بحیث تک اب دور ہمانچہ سکتا رہا ہوں اور آگے صرف کرتے ہیں آپ کا انٹرادشن سے پوچھا نہیں یہی وجہ کہ بچے لکھے آتے ہیں اور دو دو مارکس پر جن کے انڈے انڈے آتے ہیں مارکل ہرگز یوز نہیں کرنا ایسے کہ اندر مارکل ہرگز یوز نہیں کرنا اپنے پرسن سیڈمنٹ کے اندر یہ ٹوٹلی ایسے کی کہنے کہ وہ ڈوز کے بلکل خلاف ہے آپ کا مارکل کہیں ایسے کندر جو ہے یوز نہ ہوگا آپ کے ماس کر جانے ہے لار ایڈمیشن ٹیس کے پیپر کے اوپری اپنے مارکل ہرگز یوز نہیں کرنا سیوائے اس کے جہاں اس کو بتاؤں گا ایک ایسے ہے انٹرنیٹ کے فائزہ نہیں سانا یہ ایسے آپ لکھنا لگیں اب یہ جو ہیڈنگ ہے نا انٹرنیٹ کے فائزہ نہیں سانا یہ صرف آپ توپ پہ لکھیں بس ہیڈنگ ہے ایسے کہ بس یہ لکھنی باز کے لابا وہ ایسے کندر کہیں پہ آپ نے مارکل ہرگز نہیں کرنا کوٹیشن دینے کے لیے وہ لگا دی کوماس ایسے مارکل ہیڈنگ کرنا کوئی ورڈس بڑے ایمپورٹن سے ان کو ہالی آٹ کر دیا ہمارکل سے نہیں کرنا آپ نے اب شیئر لکھیں کہ نہ لکھیں سپیس آر ایڈی بہت کم ہے بہت کم سپیس ہے میں نے کہتا شیئر لکھو آئے تو اگرہ ایک ایک لائن کی ہو تو وہ ایک آدھی لکھتے ہیں زیادہ لکھنے کے ضرورت نہیں ہے لائن بہت کم ہوتی ہیں بہت بہت شورٹ بہت بہت سپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پرسنل سیڈمنٹ کے اندر کوئی آپ نے اپنے پرسنل انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو سرسپس کرنے میں کیا کردار دار کر سکتے ہیں اس کے متعلق آپ نے اپنی رائے دینی اپنا انٹردوشن دین اپنا انٹردوشن نہیں اپنی 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 ایو دین ہے آپ کا مائنٹ چاہ کرنا ہے اس کی بندے کے سائیکالوجی کیا ہے فیلوسفی کیا ہے سائیکی اس سنگی ہے ٹھیک ہے مارکل وہاں بھی یوز نہیں کرنا جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں کمات سم ان کو لند کرلو انگلی سا پوشن لند کرلو اردو کا کرلو انگلیش اردو تیس نمر کے بانتے ہیں اور ایسے پرسنل سیڈمن اکر ملاو تو یہ بن جاتے ہیں آگے تیس اور بیس پیچاس اور پیچاس اور سیسٹی فائی مانس بن جاتے ہیں ایسے چیزیں ہیں بچے کیا کرتے ہیں تیاری بھی نہیں کرتے وہ ایسے اٹھ کر جاتے ہیں پیپر دیتے ہیں پاس ہوتے ہیں اور ڈیمیشن میں کروا لیتے ہیں مشکل چیز نہیں ہے پریشان نہیں ہونا لیکن خوکس کرو ان چیزوں کے اوپر اتنا سامنے سے لینا جو چیزیں میں بدائیں اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ تیاری کی گفتگو آپ مدین فرمیشن کے لیے ہمیں فیس بک کو سکنا پر جوان کر ساتے ہیں مجھے دیجئے اجازت و مال اینہ اللہ البالگل مبین تھانک یو